سعادہ زمستان صاحب کی حیرت انگیزی عدب کے طے یہ تھی کہ وہ جب بھی ہمارے انجمن کے جلسوں میں آتے تھے کبھی فکشن پہ بات ہوتی تھی کبھی شاہری پہ بات ہوتی تھی تو فکشن پہ جب بات ہوتی تھی تو لوگ اس کا جو اس پر تفسرہ کرنے والے لوگ تفسرہ کرتے تھے تو سعادہ زمستان صاحب بحثت مہمان و خصوص شرکت کر کے جب وہ افسانے پر بات کرتے تھے تو افسانے کے ان پہلوں پہ وہ روشن ڈالتے تھے جس پہلوں تک دوسروں کے نظر نہیں جاتی تھی اس کہانی میں یہ بات کہی گئی ہے یہ کہانی اس لیے نفسائی طور پر ایسی ہے جس ایسا ہے تو یہ عدب پر بھی ان کی بہت گہری نظر تھی اور عدب بھی انہوں نے پڑھا بھی تھا اور عدب کے اور چونکہ ایک آدمی جب اس کی انٹیلیجنس شیئر ڈیولپ ہوتی ہے دانشوری کو فروغ دانشوری پروان چڑھتی ہے تو وہ آدمی ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں سوچتا اس کی شخصت متنوہ ہو جاتی ہے ملٹی ڈائمینجنل ہو جاتی ہے تو سازن استاذ صاحب کی یہی وجہ تھی کہ وقالت میں بھی وہ اسی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور عدب میں بھی وہ ایسے ہی رہے اور شاعری میں بھی کسی شیر کے جب کوئی شیر اشار سناتے تھے تو جب سازن استاذ صاحب جب اس پر اظہار خیال کرتے تھے تو اتنا پیارا لگتا تھا کہ یہ آدمی وکیل نہیں ہے بلکہ ایک عدب کا بہت بڑا نخواد ہے یہ عدب کے بہت بڑے تعلیمی علم ہیں تو اس طرح سے ان کی شخصیت عدب میں بھی اور شیر کے مکمل طور پر نہ صرف سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اس شیر کے معنی مفہوم اور اس کے سیاخ اور سباخ کو بھی خانہین تک اپنی بات کو پہنچانے کی کامیاب کوشش کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ عدبی ادلاس میں بھی بڑی دلچسپی سے شرکت کرتے تھے بعض وقت تک گھرم میں بلتا تھا عصد صاحبہ پاہدے بھی دلچسپی میں ان دنوں نظر نہیں آئے میں ہم سے صاحب درہ مصرفیت کو زیادتیں بہائندہ آتو میں کیسے ہمیں تو برابر ہمارے انجمن کے اہم حصہ رہے اور ہمارے انجمن کے جلسوں میں کامیابی جتنے جلسوں کو ہوتی رہے اس میں سادن عصد صاحب کو بھی بہت اہم رول رہا ہے سادت حسین عصد کی صلاحیتیں خانونی صلاحیتیں خانون میں جو ان کی بصیرت اور دانشمندی اور دانشوانانہ صلاحیتیں جس کو جوڈیشیل انٹلیجنشیا کہتے ہیں وہ غیر معمولی تھی وہ جب اپنے موقع کے لیے جب وہ کوٹ میں جب وقالت کرتے تھے تو خانون کے حوالے کچھ اسنداز سے دیتے تھے کہ اس میں اپنی سمجھ اپنا مشاہدہ اپنی دانشوری کے ذریعے ایسا ماحول پائدہ کرتے تھے کہ ججس کو بھی مجبوراً ججس بھی ان کے خائل ہوتے تھے اور ججس بھی جو ہے شازم مستح صاحب کے حق میں فیصلے دیا کرلیتے ہیں اتنی مدلل ایسے ایسی آرگومنٹ عدالت میں کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ شہر کے نامور اکلا میں آپ کا نہ صرف شہر کے نامور اکلا میں آپ کا شمار ہوتا ہے بلکہ پورے ہندوستان کے جنو بھی ہندوستان کے تمام سینئر اکلا میں جنہوں نے نام کمائے جنہوں نے اس میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اس میں سازم مستح صاحب کا بھی نام ہوتا ہے